پاکستان مانی کہتے ہیں کہ کرکٹ کلبوں کی بھی اسکوٹنی کی گئی جس سے پتا چلا کہ پچیس فیصد کلب فراڈ ہیں میں ہوں اتھرجی اور آپ دیکھ رہے ہیں اتھرجی سپورٹس پاکستان میں کسی بھی دوسرے کھیل کے مقابلے میں کرکٹ کی بے پناہ مقبولیت کا ہی اثر ہے کہ عام طور پر بچہ ہوش سنبھالتے ہی بیڈ اور گین سے دوستی کر لیتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا یہ شوق پرمان چڑتا ہے اکثر نوجوان لڑکے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل کرکٹ یا کم سے کم فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہوگا اور وہ کن مراحل سے ہوتے ہوئے اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں پاکستان میں عام طور پر کسی بھی نوجوان کرکٹر کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ تک آنے کے لیے تین بڑے راستے ہیں اپتتائی کرکٹ ظاہر ہے کہ سکول سے شروع ہوتی ہے لیکن سنجیدہ کرکٹ کا پہلا پڑاؤ کلپ کرکٹ ہے اپتتائی میں لڑکا کسی چھوٹے کلپ میں شامل ہوتا ہے اور اس کی کارکردگی اسے کسی بڑے کلپ تک لے جاتی ہے جہاں سے وہ سب کی نظروں میں آنا شروع ہو جاتا ہے کرکٹر کے لیے کلپ کرکٹ کے بعد اگلا محلہ اس کے لیے اپنے دسٹرک اور ڈیویزن کی کرکٹ ہے جہاں وہ اچھی کارکردگی کی بنیاد پر صوبائی اسوسییشن کی ٹیم تک رسائی حاصل کرتا ہے کرکٹر کے لیے آگے بڑھنے کا دوسرا راستہ انڈر نائنٹین کرکٹ ہے مقامی سطح پر ہونے والی کلپ انڈر نائنٹین کرکٹ میں کھلاری کی اندہ کارکردگی اسے ٹرائلز کے ذریعے دیویزن کی سطح پر انڈر نائنٹین تک لاتی ہے اور اگر وہ اچھی کارکردگی دکھاتے ہوئے ٹرائلز میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے پاکستان انڈر نائنٹین ٹرائلز تک پہنچنا ممکن ہو جاتا ہے ان دو راستوں کے علاوہ اب کسی بھی کرکٹر کے لیے پاکستان سپر لیگ کے مواقع فرہام کر دیے ہیں جس سے فرانچائز نے مختلف شہروں میں جا کر ٹرائلز لیے اور انہوں نے کھیلنے کے مواقع فرہام کیے ہیں کوئی بھی نوجوان کرکٹر اگر ان فرانچائز کے ٹرائلز میں سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اسے مزید آگے بڑھانے کا موقع فرہام کرتی ہے اچھی پرفارمس دکھا کر وہ پی ایس ایل کے مرکزی دھائرے میں شامل ہو سکتا ہے متعدد ایسے کرکٹر ہیں جو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ٹیپ بول کرکٹ سے بھی آگے بڑھ سکیں گے اس کی سب سے بڑی مثال ہارس رعوف کی ہے جنہوں نے لاہور کلندر کی ابتدائی ٹرائلز میں حصہ لے کر آنن فانن ٹیم میں جگہ بنائی اور وہ نہ صرف لاہور کلندر کی ٹیم میں شامل ہوئے بلکہ بگ بیگ بیش بھی کھیلنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ آج وہ پاکستان کی ون ڈے اور ٹی ٹونٹی ٹیم کا حصہ ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے دو ہزار انیس میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر کے چھے اسوسییشن کی ٹیموں پر مشتمل فرس کلاس کرکٹ کا دھانچہ متعارف کروایا تھا جس کے تحت اس نے مجموعی طور پر ایک سو اکیانوے کرکٹرز کو پرس کلاس کرکٹ کے دھارے میں شامل کرتے ہوئے انہیں پانچ مختلف کیٹگریز میں کانٹریکٹ دے رکھے ہیں جن کے معافضوں میں اضافہ گزشتہ ستمبر میں کیا گیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق اے پلس کیٹگری میں دس کرکٹرز شامل ہیں ہر کرکٹرز کو مہانہ دھائی لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے میچ فیز ڈیلی الانس اور انامی رقم کو شامل کر کے یہ آمدنی سلانہ تقریباً پچاس لاکھ روپے بنتی ہے ایک کٹگری میں چالیس کرکٹرز شامل ہیں اس کٹگری میں مہانہ تنخواہ ایک لاکھ پچاسی ہزار روپے بی کٹگری میں چالیس کرکٹرز شامل ہیں ان کے اس کٹگریز میں مہانہ تنخواہ ایک لاکھ پچتر ہزار روپے ہے سی کٹگری میں چونسٹھ کرکٹرز ہیں جن کی مہانہ تنخواہ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار روپے ہے جبکہ ڈی کٹگریز میں شامل سینسٹھ کرکٹرز ہیں ہر ایک کو ایک لاکھ چالیس ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے ان تمام ایک سو اکیانوے کرکٹرز کو پاکستان کرکٹ بورڈ سال بھر میں تقریباً دو کروڑ گیارہ لاکھ ستر ہزار روپے ادا کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ یہ بھی کہتا ہے کہ نہ صرف فرس کلاس کرکٹ کھیلنے والے ان کرکٹرز کو اچھے پیسے مل رہے ہیں بلکہ جسٹرک کی سطح پر ہونے والی کرکٹ میں بھی کرکٹرز کا خیال رکھا گیا ہے جن میں میچ فیس رہائی سفری سہولتیں شامل ہیں ماضی میں یہ تک دیکھنے میں آیا ہے کہ کھلاریوں کو ریسنگ روم تک میں سونے پر مجبور ہونا پڑا لیکن اب کھلاریوں کو مناسب بھوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے اگر یہ تمام سہولتیں موجودہ فرس کلاس کرکٹ کے دھانچے میں کرکٹرز کو مجسر ہیں تو پھر مختلف حلقوں کی طرف سے ڈپارٹپنٹ یعنی اداروں کرکٹ کی نظام کو بحال کرنے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے اس سوال کے جواب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دپارٹپنٹ کرکٹ کا دھانچہ کیا تھا یہ کب شروع ہوا اور کب اور کیوں ختم کیا گیا پاکستان میں اداروں کی بنیاد پر فرس کلاس کرکٹ کا نظام ستر کی دہائی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے سربراہ عبدالحفیز کا ادار نے شروع کیا تھا جس کے تحت ملک سے تمام بڑے بینکوں پی آئی اے وغیرہ نے اپنی بڑی کرکٹ ٹیمیں بنا کر کھلاریوں کو نہ صرف روزگار فرہام کیا بلکہ انہیں کھیلنے کے لیے بہترین مواقع بھی دیئے تھے یہ ادار پاکستان کی کرکٹ میں ریڈ کی ہڈی ثابت ہوئے تاہم حالیہ چند برسوں میں ملک کی معاشی صورتحال کی وجہ سے متدد اداروں کی ٹیمیں ختم ہونا شروع ہو گئی اس صورتحال کا سب سے اہم مول اس وقت آیا جب امران خان اقتدار میں آئے اور انہوں نے ڈومنسٹر کرکٹ کو علاقہ یا صوبائی سطح کے تلقے کار پر استوار کرتے ہوئے اداروں کی ٹیموں کو فرس کلاس کرکٹ کے دھانچے سے باہر کرنے کا فیصلہ کر ڈالا مئی دو ہزار انیس میں جب امران خان کے کہنے پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے چھے ایسوسییشن کی ٹیموں کی فرس کلاس کرکٹ کا دھانچہ مرتب کیا تو اس وقت پاکستان کی فرس کلاس کرکٹ میں آٹھ اداروں کی ٹیمیں فرس کلاس کرکٹ کھیل رہی تھی ان میں حبیب بینک نیشنل بینک پی ٹی وی زرری طریقیاتی بینک سوئی سوزرن گیس سوئی نوزرن گیس وابڈا اور کی آر ایل شامل تھے یہ آٹھ ٹیمیں آٹھ ریجن ٹیموں کے ساتھ فرس کلاس کرکٹ کا حصہ تھی یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے بارے میں امران خان ہمیشہ سے ایک سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ اسے پاکستان کی کرکٹ کی ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ سے علاقائی اور شہری سطح پر ٹیموں کے حامی رہے ہیں وہ جب وزیر آزم بنے تھے تو اس وقت یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو زیادہ دیر نہیں رہنے دیں گے اور ایسے ہی ہوا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کے حکم پر ملک میں ہونے والے فرس کلاس کرکٹ سے اداروں کی ٹیموں کو ختم کر کے صبح کی بنیاد پر چھے ٹیمیں بنا دی امران خان کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمنٹ رمیز آجا کے مستقبل کے حوالے سے قیاسہ آرائیاں شروع ہو گئی تھی وہیں پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کا نظام بھی موضوع بحث بن گیا کہ کیا امران خان کے جانے کے بعد اسے اس کی پرانی شکل میں واپس لائے جا سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر موجودہ فرس کلاس دھانچے میں ان کرکٹرز کو کھیلنے کے مواقع کے آگے اچھے معافضے بھی مل رہے ہیں تو پھر یہ مطالبہ کیوں زور پکڑ رہا ہے کہ اداروں کی بنیاد پر ہونے والی کرکٹ کو بحال کیا جائے سابق ٹیسٹ کرکٹر اقبال قاسم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ کرکٹ ایک شوکی نہیں بلکہ یہ ایک انڈسٹری اور کرکٹرز کا ذریعہ معاش بھی ہے پاکستان میں فرس کلاس کرکٹ کھیلنے والے کرکٹرز سے بڑے شہروں سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ملک کے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں پاکستان میں فرس کلاس کرکٹ کا درجہ رکھنے والے ان اداروں سے سیکرو کی تعداد میں ان کرکٹرز کو کھیلنے کے مواقع فرام کرنے کے ساتھ ساتھ روزگار بھی مہیا کر رکھا تھا اور یہ سسٹم کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹر کرکٹ میں دوجوان کرکٹرز کو اچھے مستقبل نظر آتا ہے والدین اسی لیے اپنے بچوں کو کھیلنے کی اجازت دیتے تھے آج تو صورتحال بے یقینی سی ہے اقبال قاسم کہتے ہیں آج جو لوگ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے خلاف باتے کر رہے ہیں کیا انہوں نے خود اداروں میں رہتے ہوئے کرکٹ کے نام پرمارات حاصل نہیں کی کیا امران خان خود اپنے دور میں پی آئی اے اور داود انڈسٹری سے نہیں کھیلتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ تمام ہی سابق فرس کلاس کرکٹر اداروں سے کھیلتے رہے ہیں ان سابق کرکٹرز کو ملازمتوں کی زمانت حاصل تھی اس لیے وہ یکسوئی کے ساتھ کھیلتے رہے بیشتر کرکٹ انگلینڈ میں کھیلی لہذا وہ جاتے تھے کہ پاکستان میں بھی کرکٹ کا ایسی نظام ہو جائے لیکن پاکستان اور بھرطانیہ کے معاشی نظام میں زمین آسمان کا فرق ہے اقبال قاسم کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ کرکٹ ٹیمے والے اداروں نے اکھلاریوں کو مستقل نہیں کیا بلکہ کانٹریکٹ پر رکھا ہوا تھا یہ صورتحال صرف کرکٹ کی نہیں بلکہ ہم تمام دوسرے اداروں میں بھی کانٹریکٹ پر ملازمتیں دی جاتی ہیں جہاں پینشن کا سسٹم موجود نہیں ہے اقبال قاسم کا کہنا ہے کہ صرف کرکٹ کی ہی نہیں بلکہ حکومتی اکامات کی وجہ سے اداروں نے دیگر کھیلوں کی ٹیمیں بھی ختم کر دی ہیں اگر فرس کلاس کرکٹ سسٹم میں تبدیلی لانی ہے تو یہ بار کیا جاتا لیکن اسے اتنا پرستی کی بہینڈ چڑھا دیا گیا عمران خان کے کہنے پر جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے فرس کلاس کرکٹ کے دھانچے میں تبدیلی کی تو اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن احسان مانی تھے پی سی بی کے چیئرمن کے عدے سے رخصت ہونے کے بعد احسان مانی نے بتایا کہ جب میں چیئرمن بنا تو اس وقت سوائے حبیب بینک کے دیگر تمام بینکوں نے فرس کلاس کرکٹ سے خود کو الگ کر رکھا تھا حبیب بینک نے بھی ہمیں کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارا آخری سیزن ہے یہ دارہ معاشی صورتحال کی وجہ سے اسے بوجھ سمجھ رہے تھے احسان مانی نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ وزیعظم عمران خان نے کہا اور آنان فالن بورڈ نے دپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر دی بلکہ میں نے بورڈ میں آنے کے بعد تمام معاملات کا خود بخود جائزہ لیا تھا اور جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ کہ سارا سسٹم فراڈ تھا احسان مانی کا کہنا ہے کہ زیادہ تر دپارٹمنٹ فرس ڈویجن میں تھے لیکن یہ اپنے کرکٹرز کو سیکنڈ ڈویجن کھیلنے کے لیے ریلیز کر دیتے تھے فرس کلاس کرکٹ کا مقصد پاکستان کے لیے کرکٹرز بنانا ہوتا ہے لیکن ایسے کرکٹرز جو کئی برسوں سے کھیل رہے تھے اور جن کا پاکستان کی طرف سے کھیلنے کا کوئی بھی چانس نہیں تھا وہ پہلے ہی اپنے دپارٹمنٹ کی طرف سے کھیلتے تھے اور پھر سیکنڈ ڈویجن میں بھی کھیلتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک مثال فیصلہ بات کی ہے جس نے گریڈ ٹو سے گریڈ ون میں کالیفائی کیا لیکن اس کے کئی کھلاڑی اس لیے دستیاب نہیں تھے کیونکہ وہ پہلے ہی کسی اور دپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے تھے ایسان مانی کہتے ہیں کہ چھے اسوسییشن کی بنیاد پر فرس کلاس کرکٹ کھلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بہترین کھلاڑی کھیلیں جو پاکستانی ٹیم میں آ سکتے ہیں ہمیں ان کھلاڑیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جو پچھلے آٹھ دس سال سے کھیل رہے تھے جن کی کوئی امید نہیں تھی کہ یہ پاکستان کی نمائنگی کر سکیں گے انہیں صرف نوکری ملی ہوئی تھی ایسان مانی کا کہنا ہے کہ دنیا میں کسی بھی کرکٹ بورڈ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کرکٹرز کو ملازمتیں دے آج کی کرکٹرز کو دپارٹمنٹ سے زیادہ تنخواہ مل رہی ہے ایسان مانی کا کہنا ہے کہ نہ صرف موجودہ کرکٹرز کو ایک سسٹم کے تحت کرکٹ کھلا کر معافضہ دیا جا رہا ہے بلکہ سابق کرکٹرز کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ میچ ریفری امپائرنگ اور کوچنگ میں آئیں اور ان میں سے کئی ایک ایسوسیشن ٹیموں کے کوچز ہیں ایسان مانی کہتے ہیں کہ کرکٹ کلبوں کی بھی اسکوٹنی کی گئی جس سے پتا چلا کہ پچیس فیصد کلب فراڈ ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے اس فراڈ کو ختم کرنے کے لیے لائیو سکورنگ کا طریقہ کار اختیار کیا گیا